تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پریزن پرفیکٹنسز کے نیگٹیو سنٹنسز کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرفیکٹنسز کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل ہو چکا ہے کوئی بھی کام جو ہتم ہو چکا ہو نہ مکمل ہو چکا ہو تو آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ پرفیکٹنسز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اردو میں آجائے چکا ہوں چکے ہیں چکی ہے اور انگلیش میں آجائے has have plus warp کی ٹھارڈ فارم تو آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ پریزن پرفیکٹ کو شو کر رہا ہے اور یہ نیگٹیو کی بات ہو رہی ہے اس کا سٹریکچر دیتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورپ پلس نوٹ پلس ورپ کی ٹھارڈ فارم پلس اوبجیکٹ صرف ڈیفرنس کیا ہے افرمیٹیو اور نیگٹیو میں وہاں پہ نوٹ نہیں تھا اور نیگٹیو میں نوٹ آ گیا ہے صرف اتنا سا ڈیفرنس ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو گھر سے سیکھیں پریکٹس ہو جائے گی آپ کی اور آپ اور بھی مزید سیکھ جائیں گے کوئی نے کوئی چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس میں سیکھنے والی آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں تو ایکزمپل دیکھتے ہیں ہم اس کی وہ پانی نہیں پی چکا ہے ہی آگے سبجیکٹ ہیلپنگ ورپ کیا آگئی ہی نے بتایا تھا نا آپ کو ہی ہی ایٹی ایسی کا نام آجائے تو ہیلپنگ ورپ میں ایسی ضرور آتا ہے دیکھیں یہاں میں بھی ہی ایسی ہی نہیں آیا کیوں کیونکہ یہ ہی دکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہی ناٹ ڈرنک ڈرنک کیا ہے ورپ کی تھرڈ فارم ہے آگے آگیا وارٹر پانی یہ ابجیکٹ آگیا وہ پانی نہیں پی چکا ہے ناٹ اور نہیں کی وجہ سے سارا سنٹینس چینج ہو گیا نیگیٹیب میں نیگیٹیب سے نیگیٹیب میں کنورٹ ہو گیا نیکس اگزمپل دیکھتے ہیں ہماری ہے مطلب کے میں گر نہیں جا چکا ہوں ای کے ساتھ ہی اس نہیں لگتا ہی اس لگے گا نیکس اگزمپل دیکھتے ہیں وہ ہماری وہ نہیں سیکھ چکی ہے دیکھتے ہیں سیمپل سی ہے اگلی اگزمپل ہے ہماری we have not understood پچھلی اگزمپل میں جو میں نے افرمیٹی بھی بنائی تھی نا تو اس میں لکھا تھا we are لکھا تھا لیکن میں نے یہاں پہ ٹھیک درست کیا ہے we have not understood ہم نہیں سمجھ چکے ہیں ہم نہیں سمجھ چکے ہیں یہ اگزمپل آپ نے یاد کرنی ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے اسے آپ مطلب کے جب بھی آپ انگلیش بولیں گے نا تو آپ کے لئے ایزی ہوگا you have not gone next example کیا ہے ہماری you have not gone تم نہیں جا چکے ہو یہ سمپل سی اگزمپل ہیں اگر آپ ان کو سیکھے تو آپ کے لئے انگلیش بولنا بہت ہی آسان ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ چارٹ جو بھی جتنا بھی چارٹ بنا ہوا ہے نا آپ اس کا سکرین شارٹ بھی لے لیں تاکہ جب بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ صرف سکرین شارٹ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز سمجھا جائے گی اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیا آپ کو اچھی لگی ہے یا نہیں